سیریز کی شروعات میں ہم ہمارے میل لیڈ شین کو دیکھتے ہیں جو خیالوں میں گم ایک ہال سے نکل کر اس جگہ کو چھوڑنے کی جلدی میں تھا تب ہی پیچھے سے اسے ہماری فیمیل لیڈ ننگ آواز لگاتی ہے وہ شین کے پاس آ کر اسے اپنی ٹوفی دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جیت گئی ہے اور ان کے وعدے کے تحت اب اسے اس کے ساتھ ڈیٹ کرنا ہوگا شین اُلٹا اس کا دل توڑتا اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے ننگ رونے لگتی ہے تب ہی بہت ساری ریپورٹرز ہال سے نکلتے ہوئے بھاگ کر ننگ کا انٹرویو لینے آ جاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ رو رہی تھی اس لیے وہ ان سے چھپتے ہوئے ایک گاڑی میں چڑ جاتی ہے اس گاڑی میں پہلے ہی گیون آمی لڑکا بیٹھا تھا جو ننگ کو روتے دیکھ اس پر اپنی جیکٹ ڈال دیتا ہے اور باہر نکل کر خود ریپورٹرز کو اپنا انٹرویو دینے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک بڑا سٹار تھا سین کٹ کرتے ہوئے ہمیں ننگ کو ایک چھیر پر لیٹا دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کسی سائیکو تھرپسٹ کے پاس آئی ہوئی تھی ڈالکٹر اسے ہپنٹائز کرنے لگتا ہے جس سے ننگ اپنی ساری ماضی کے پلوں کو یاد کرنا شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم ننگ کو سکول کے یونیفارم میں شین کے پاس آتا دیکھتے ہیں جو بینچ پر لیٹا سو رہا تھا ننگ غلطی سے اس کے بہت قریب آ جاتی ہے لیکن جیسے ہی شین اپنی آنکھیں کھولتا ہے ننگ اسے اس کا امبریلا پکڑاتے ہوئے شکریہ کہتی ہے سین پھر ایک خوبصورت نظارے پر شفٹ ہوتا ہے جہاں ننگ شین کے ساتھ موجود تھی یہاں شین ننگ سے وعدہ کرتا ہے کہ جس دن اس نے گانے کا سب سے بڑا ایوارڈ جیتا شین اس کی ڈیٹ کرنے کی وش کو پورا کر دے گا اسی کے ساتھ ڈاکٹر ننگ کی آنکھیں کھلوا دیتے ہیں اور ننگ پہلے سے بہتر نظر آتی ہے ننگ کی دوست جو اس کی اسسسٹنگ بھی تھی اس سے ملنے آ جاتی ہے اور یہاں ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ننگ نے سائکو تھرپی کے ذریعے شین کے لیے اپنی ساری فیلنگز کو مٹا ڈالا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کی وجہ سے دکھی نہ ہو اصل میں یہ تھرپی ابھی چائنہ کی نہیں ایجاد تھی جس کی مدد سے لوگ اپنی محبت کو کسی کے لیے بھی مٹا سکتے تھے ننگ کو جیسے ہی اس کی خبر ملی تو اس نے فوری طور پر اس تھرپی کو اپنے فائدی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ لیا اچانک ننگ کی دوست کے پاس ایک آدمی کی کال آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ کیسے ایک دوسری سنگر جو شین کے پرفیکٹ رومینس نامی ڈیٹنگ شو میں حصہ لینے والی تھی اسے چوٹ لگ گئی ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ننگ اس کی جگہ حصہ لے جیسے ہی ننگ شین کا نام سنتی ہے تو ہمیں اس کے چہرے پہ چلاک سے مسکراہت نظر آتی ہے یعنی وہ ضرور بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی اب ہم شین کو دیکھتے ہیں جو گیو کے ساتھ بیٹھا اسے اپنے شو کے بارے میں بتا رہا تھا گیو شو میں حصہ نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس کی آنٹ جو اس کی مینجر تھی اسے شو میں حصہ لینے کے لیے زبردستی یہاں لائی تھی ابھی ان دونوں کی بحث چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ننگ بڑے زبردست طریقے سے یہاں آ کر سب کو حیران کر دیتی ہے خاص کر شین کو گیو ننگ کو دیکھ کر خوش نظر آتا ہے اور فوراں شو میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ننگ اور گیو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں جہاں ہمیں شین کی نظر ان کے ہاتھوں پر ہی نظر آتی ہے ساری بات چیت کے بعد جب ننگ باہر آتی ہے تو شین اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے روک کر سیدھا یہی پوچھتا ہے کہ اگر وہ سچ میں شو میں حصہ لینے چاہتی ہے ننگ یہاں شین کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اس نے گیو کے ساتھ فلرٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے سب ساتھ مل کر ڈینر کرتے ہیں جہاں ننگ کا بوس ان سب کو ٹریٹ کر دیتا ہے کیونکہ ننگ نے پہلی بار ایسے شو میں حصہ لینے کا فیصلہ لیا تھا پورے وقت ننگ گیو کے ساتھ ہستے مسکراتے نظر آتی ہے شین اس کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر پاتا اور موقع دیکھتے ہی باہر ننگ کے بوس سے بات کرنے آ جاتا ہے یا آخر اسے پتا چل جاتا ہے کہ ننگ اس کے لیے اپنی ساری فیلنگز کو مٹا چکی ہے شین یہ بات سنتے ہی اداس ہو جاتا ہے اور واپس آ کر بہت پیتا ہے سب جانے لگتے ہیں جہاں گیو ننگ کو گھر چھوڑنے کا کہتا ہے ننگ مان جاتی ہے لیکن اپنا پرس اندر بھولنے کی وجہ سے وہ اسے لینے آ جاتی ہے جہاں اسے شین سوفے پر سوتا ہوا دکھتا ہے ننگ اس کے قریب جا کر اپنی فیلنگز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے گھوڑنے لگتی ہے اور یہاں اس کے یاد کرنے سے ہمیں امبریلا والی بات کی پوری کہانی پتا چل جاتی ہے ہوا یہ تھا کہ ایک دن تیز بارش میں ننگ کو بس ٹاپ پر رکنا پڑا تھا جہاں شین ہمیشہ کی طرح سو رہا تھا ننگ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن جب وہ تھوڑی دیر بعد پیچھے دیکھتی ہے تو اسے شین نہیں دیکھتا بس اس کی جگہ ایک امبریلا پڑا ملتا ہے یہی سے ان کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی پریزن میں واپس آ کر ننگ یہ مان لیتی ہے کہ اب اسے سچ میں شین کچھ خاص نہیں لگتا یہ کہتے ہی وہ چلی جاتی ہے اور پیچھے شین جو سونے کا ناٹک کر رہا تھا اس کی بات سن کر ہرٹ نظر آتا ہے ایک کٹ سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شین سچ میں ننگ کو بہت پسند کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بارش میں بس ٹاپ پر بیٹھا ننگ کا ہی انتظار کر رہا تھا اب اس نے ننگ کو ریجیکٹ کیوں کیا اس کا راست تو آگے ہی کھولے گا شو سٹارٹ ہونے سے پہلے گیو شین سے ملنے آتا ہے جہاں وہ اس کی ننگ کو پٹانے کی مدد مانگتا ہے کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ ننگ اور شین دس سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں شین کو نا چاہتے ہوئے بھی گیو کی مدد کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ننگ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا شو کے پہلے راہن میں موجود لڑکیوں کو ان کے سامنے پڑی چیزوں میں سے ایک کو اٹھانا تھا جو چیز وہ چوس کریں گی اسی کے مطابق ان کا لڑکوں کے ساتھ کپل بنایا جائے گا شین جانتا تھا کہ ننگ کو بیڈمنٹن بہت پسند ہے اس لئے وہ گیو کو شٹل کوک رکھنے کی سلا دیتا ہے ایسے گیو کا پلان کام کر جاتا ہے کیونکہ ننگ نے شٹل کوک ہی اٹھائی تھی اور دونوں کا کپل بنا دیا جاتا ہے یہ نامی سنگر جس کے بدلے میں ننگ شو پر آئی تھی اسے یہ باق بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ننگ کو پہلے سے ہی پسند نہیں کرتی تھی وہ جان بوجھ کر ننگ کے پاس آ کر گر جاتی ہے جہاں ننگ اس کے مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جن اسے دھکا دے دیتی ہے یہیں ہم کسی ریپورٹر کو چھپ کر دونوں کی تصویر کھیجتا بھی دیکھتے ہیں ننگ گیو کے ساتھ بیڈمنٹن کھلنے لگتی ہے جہاں وہ بہت مزے بھی کرتی ہے لیکن انہیں ساتھ اچھا وقت گزارتے دیکھ بس شین کی شکل اتری رہتی ہے شین کے فلاچ بیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ننگ سکول کے دنوں میں ہمیشہ اسے ساتھ بیڈمنٹن کھلنے کا کہتی تھی لیکن شین اسے کسی نہ کسی بھانے سے منع کر دیتا تھا کیونکہ اسے بیڈمنٹن کھلنے نہیں آتا تھا اسی لئے وہ چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ بیڈمنٹن کھلنے کی پریکٹس بھی کرنے لگا تھا تاکہ ننگ کو اس کے ساتھ کھیلتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو شیوٹنگ ختم ہوتے ہی اچانک سب کو خبر ملتی ہے کہ کیسے کسی نے نیوز پر یہ بات پھیلا دی ہے کہ ننگ نے جن کو جان بوچ کر دھکا دیا تھا گیو کو بھی اس کے کمپنی والے بلا لیتے ہیں شین ننگ کی مدد کرتے ہوئے اسے چھپا کر صحیح سلامت گھر لیاتا ہے جہاں ننگ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتی ہے شین ننگ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ننگ اسے کوئی سیدھا جواب نہیں دیتی اس وجہ سے وہ آخر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جن ریپورٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے سچ بتا دیتی ہے کہ کیسے ننگ صرف اس کی مدد کر رہی تھی اس کے بعد وہ ننگ سے ملنے آتی ہے جہاں ننگ کو پتا چلتا ہے کہ شین نے جن کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا جس کے بدلے میں اس نے جن کو اپنے اگلے شو میں دینے کا وعدہ بھی کیا ہے دوسری طرف شین اپنے پتا سے ملنے آتا ہے جو اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ننگ اس کے شو میں کیا کر رہی ہے ان کی بحث سے شین کی ننگ کو ریجیکٹ کرنے کا راز کھول جاتا ہے شین کی ماں بھی فیمس تھی جو اسے اس کے پتا کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی شین کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح دکھ جھیلے جس وجہ سے انہوں نے شین کو ننگ سے دور رہنے کا کہہ دیا وہ شین کو یہ کہہ کر اپنی بات منوا لیتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے ننگ کی کریئر کو برباد کر دے گا یہی سن کر شین نے ننگ کی بھلائی کیلئے اپنے پتا کی بات مان لی یہی سب سوچتے ہوئے شین اسی جگہ آتا ہے جہاں وہ ننگ کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا ننگ بھی اسے ڈھونٹے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور مدد کے لیے اسے شکریہ کہتے ہوئے ان کی دوستی دوبارہ سے شروع کرنے کی بات سامنے رکھتی ہے شین بھی ننگ کی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور یہاں دونوں کے بیچ کی ٹینشن کم ہوتے نظر آتی ہے سب شو کے اگلے حصے کی شوٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں جہاں ننگ یوں کو کیوٹ سا نکنیم دے کر پکارنے لگتی ہے شین جو پانی پی رہا تھا یہ سن کر خانسنا شروع ہو جاتا ہے وہ فوراں دونوں کے بیچ آ کر ان سے کہتا ہے کہ کیسے یہ شو کے رولز کے خلاف ہے لیکن ننگ اسے اگنور کر دیتی ہے ایسے شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے جہاں ننگ یوں کے قریب جانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن گیوں جسے شین نے یہ بولا تھا کہ ننگ کو سابدھان لڑکے پسند ہے وہ ننگ سے دوری بنا کر رکھتا ہے یہاں تک کہ جب ننگ کا پاؤں مڑ جاتا ہے تو اسے گود میں اٹھانے کے بجائے یوں دو سال کے بچوں کی طرح ہاتھوں سے اٹھا کر ٹینٹ میں لے آتا ہے جہاں ننگ اسے عجیب طریقے سے بس دیکھتی ہے رہ جاتی ہے شوٹنگ کے بیچ جب اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو ننگ یوں کو لے کر ایک الگ جگہ آ جاتی ہے جہاں وہ اس سے بات کر سکے یا آخر وہ اسے پوچھ لیتی ہے اگر وہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں یوں بھی ہمت کر کے ننگ سے کنفیس کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ننگ کچھ کہہ پاتی شین انہیں ہمیشہ کی طرح الگ کرنے پہنچ جاتا ہے وہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر واپس شوٹنگ پر لے آتا ہے جہاں ننگ شین سے غصے میں نظر آتی ہے شین کا دوست اسے سلا دیتا ہے کہ اگر وہ ننگ کو کھونا نہیں چاہتا تو اسے اپنے پیار پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے تب ہی ننگ بھی شین کو میسج کر کے ملنے بلا لیتی ہے یہاں وہ اس پر چلانے لگتی ہے کہ وہ اس کے اور گیو کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے آخر شین ننگ کے سامنے ساری سچائی رکھتے ہوئے اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتا ہے لیکن ننگ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اب جب اس کی زندگی صحیح چلنا شروع ہوئی تھی تو شین نے پھر سے اسے مشکل میں ڈال دیا اس بار ننگ شین کو ریجیٹ کرتے ہوئے وہاں اسے اداس کھڑے چھوڑ جاتی ہے واپس گھر لوٹنے پر ننگ اپنی دوستے بات کرتی ہے جو اسے سمجھاتی ہے کہ اگر وہ گیو کو سچ میں پسند کرتی ہے تب ہی وہ اسے ڈیٹ کرے کیونکہ اگر وہ ایسا صرف شین کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے تو یہ دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہیں یہ سن کر ننگ سوچ میں پڑ جاتی ہے تب ہی گیو ننگ کو کال کر کے اس کے ساتھ ایک گانہ لکھنے کے لیے کہتا ہے جس پر ننگ فوراں مان جاتی ہے اگلے دن شوٹنگ پر دونوں ایک کمرے میں آ کر ساتھ گانہ لکھنے لگتے ہیں یہاں ان کے کمرے کے باہر جن بھی گھوم رہی تھی جو دونوں کو اتنے قریب دیکھ فوراں ان کی ویڈیو شین کو بھیج دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا ایسے ننگ شو سے نکل جائے گی شین جسے جلن ہونے لگتی ہے فوراں اس کمرے میں پہنچ کر گیو کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے ننگ اس کا بڑھتاو اس بار بڑھتاش نہ کرتے ہوئے گیو کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھا شین کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے شین کو انہیں اکیلا چھوڑنا ہی پڑتا ہے جہاں ننگ پورا وقت گیو کے ساتھ گزارتی ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے گھر بھی لے آتی ہے جہاں اچھا وقت گزارنے کے بعد اپنی فیلنگز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ننگ گیو کو گلے لگا لیتی ہے ننگ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ گیو کو پسند نہیں کرتی ان کے اس پل کو خراب کرنے کوئی دروازے کی بیل بجاتا ہے جو شین ہی تھا وہ ان کی گانہ لکھنے میں مدد کرنے کے بہانے گھر میں گز جاتا ہے جہاں گیو اس بار اس سے تنگ نظر آتا ہے دونوں میں چھوٹی موٹی بحث بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر گیو کو کمپنی سے بلاوا آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے فوراں جانا پڑتا ہے گیو کو الویدہ کہہ کر ننگ شین کو بھی گھر سے باہر نکال دیتی ہے نیچے شین کو گیو کھڑا ملتا ہے جو اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا گیو شین سے پوچھ لیتا ہے کہ اگر وہ بھی ننگ کو پسند کرتا ہے جس پر شین ہاں میں جواب دیتا ہے اور سین یہیں کٹ کر دیا جاتا ہے شین اپنے گھر پر بیٹھا گٹار بجانے میں لگا تھا جو اسے ننگ نے ہی سکھایا تھا اسی وجہ سے گٹار اس کے لیے بہت اہمیت بھی رکھتا ہے ننگ اپنے گھر میں بیٹھے یہ سوچنے میں لگی تھی کہ آخر گیو کی وجہ سے اس کے پیٹ میں تتلیاں کیوں نہیں بنتی اور وہ آخر اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ اب اسے گیو کی کس کر دینا چاہیے ویسے سچ بات ہے گیو بیچارہ ان دونوں کی لڑائی کے بیچ فس کر رہ گیا ہے اگلے دن ننگ شوٹنگ کے بعد شین کے اسسسٹن سے اسے گیو کے ساتھ اکیلے وقت دینے میں مدد مانگتی ہے جس کے لیے تب تو شین کا اسسسٹن ہا کر دیتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ شین ننگ کو پسند کرتا ہے اسی لیے وہ ننگ کی بلائی ہوئی جگہ پر گیو کے بجائے شین کو بھیج دیتا ہے جن جو شو میں گیسٹ کے طور پر آئی ہوئی تھی شین کے مینجر کو بڑھ بڑھاتے ہوئے سن لیتی ہے کہ کیسے وہ شین کی محبت کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا یہاں ہمیں جن کے دماغ میں کوئی خطرناک پلان بندہ نظر آتا ہے ننگ ایک جگہ پر کھڑے گیو کا انتظار کرنے لگتی ہے جہاں جب وہ پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنتی ہے تو اسے گیو سمجھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کس کر دیتی ہے شین حیران ہی کھڑا رہ جاتا ہے جہاں کس کے بعد یہ مسکرانے لگتا ہے لیکن ننگ اسے آنکھیں کھولتے ہی دور کر دیتی ہے یہ دیکھ شین اسے اپنے پاس کھیچ کر گلے لگا لیتا ہے ننگ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شین اسے جانے نہیں دیتا تب ہی دھیر ساری لوگ اسی جگہ پہنچ کر دونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ننگ کو برا بھلا کہتے ہوئے اسے پیٹنے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں شین ننگ کو بچانے کیلئے اسے اپنی پیٹ پر بٹھا کر وہاں سے دھور بگا کر لے آتا ہے جہاں دونوں ہی راستے میں اپنے سکول کے دن یاد کر رہے تھے کیونکہ شین اکسہ ننگ کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر گھمایا کرتا تھا سرکشت جگہ آنے کے بعد ننگ شین کو سب بھول جانے کا کہہ کر گھر لوٹ جاتی ہے جہاں وہ صبح شین کے اسے دیئے ہوئے سارے توفے کچھرے میں پھیکنے آ جاتی ہے اسی وجہ شین بھی وہی آ جاتا ہے جسے ننگ توفہ کا ڈببہ پکڑاتے ہوئے اپنے اور اس کی بھلائی کے لیے دور رہنے کا کہہ کر چلی جاتی ہے گھر آنے پر شین کو اس کے پتہ بیٹھے ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کی ایک بڑے انویسٹر کے ساتھ میٹنگ فکس کروا دی ہے وہ شین کو ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں دوسری طرف ننگ انسٹا پر لائف جا کر گانا گانے لگتی ہے کہ اچانک وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے شین جو اس کے لائف ویڈیو دیکھ رہا تھا فوراں سب کو چھوڑ ننگ کے گھر پہنچ جاتا ہے ننگ اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے جہاں ابھی بھی اسے چکر آ رہے تھے شین فوراں اسے گودھ میں اٹھا کر اندر کمرے میں لے آتا ہے وہ رات بھر اس کا اچھے سے خیال رکھتا ہے جس وجہ سے صبح ننگ ٹھیک ہو جاتی ہے جب ننگ کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ شین کو اپنے بستر کے کنارے سوتا دیکھ کچھ سوچنے لگتی ہے شین جیسے ہی جاکتا ہے تو ننگ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے وہ جان بوجھ کر نیند میں یو کا نام لینے کا ناٹہ کرتی ہے جس سے شین کا دل بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ پھر بھی ننگ کے لیے کچھ سامان لینے بازار آ جاتا ہے واپس لوٹ کر شین گھر کا دروازہ کھولا دیکھ جب اندر آتا ہے تو اسے دروازے پر ہی گیو کے جوتے پڑے دیکھتے ہیں جس وجہ سے وہ سامان وہیں چھوڑ کر دروازے سے ہی لوٹ جاتا ہے تھوڑے ہی دنوں بعد یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ ننگ گیو کے ساتھ شین سے بھی چکر چلا رہی ہے یہ بات ننگ کے کریئر کے لیے بہت خطرناک تھی گیو ننگ کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس سے ان کی ڈیٹنگ کی خبر پھیلانے کی بات کرتا ہے ننگ اسے اس کا اتنا خیال کرتے دیکھ آخر گیو کو سب ساف ساف بتا دیتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی گیو بیچارہ اسے دوسرا موقع مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ننگ اسے ساری کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے شین جب اپنے پتا کو کال کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سب انہی کا کیا دھرا ہے اس بار وہ ان کی بات نہیں سنتا اور ان پر چلا کر کال کارٹ دیتا ہے وہ نیوز ریپورٹرز کو بھی انٹرویو میں بتا دیتا ہے کہ وہ ننگ کو پسند کرتا ہے اور اس سب میں ساری غلطی اس کی اپنی ہے ننگ کو جب خبر ملتی ہے کہ شین اپنی کمپنی چھوڑ چکا ہے وہ فوراں بھاگتے ہوئے اس کے آفس میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے اس کا اسسسٹن ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کیسے شین باہر ملک جا رہا ہے تب ہی شین وہاں اپنا سامان پیک کرنے آتا ہے جسے دیکھ ننگ کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں شین ننگ سے اپنی ساری حرکتوں کے لیے معافی مانگتا ہوا اسے پیچھے سے حق کر لیتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے رونے میں لگے تھے ایسے شین ننگ کو الویدہ کہہ کر چلا جاتا ہے ننگ ہار نہیں مانتی وہ شین سے ملنے اس کے گھر آتی ہے لیکن وہ وہاں سے پہلے ہی جا چکا تھا بس وہاں اسے شین کا اسسسٹن ملتا ہے جو اسے گھر کے اندر لے لیتا ہے ننگ پورے گھر میں گھومتے ہوئے شین کو یاد کرنے لگتی ہے اسے شین کی کمرے میں ایک جار پڑا ملتا ہے جس میں لیٹرز پڑے تھے جب وہ ان لیٹرز کو کھولتی ہے تو اسے ہر لیٹر میں شین کی اس کے لیے لکھی ہوئی فیلنگز ملتی ہیں ننگ کا سارا بھلایا ہوا دکھ لوٹ آتا ہے اور وہ زور زور سے رونا شروع ہو جاتی ہے شین جو ائرپورٹ سے صرف اس لیٹر والے جار کو واپس لینے آیا تھا ننگ کو اتنا روتا دیکھ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ننگ اسے مارتے ہوئے اپنے سارے دکھوں کا ذمہ دار ٹھہرانی لگتی ہے شین ننگ کو اپنے پتا کی اسے برباد کرنے والی بات کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے جو اس نے اسے ابھی تک نہیں بتائی تھی ننگ یہ سن کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے چھوڑ کر نہ جانے کی بھیک مانگنے لگتی ہے شین ننگ کی بات مانتے ہوئے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب سے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا ایسے ان دونوں کی بیچ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ننگ ڈیٹنگ شو کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور اب اپنے کریئر پر دھیان دینے کا فیصلہ کرتی ہے اس کی دوست اور باز دونوں اس کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر ایک بڑے کانسرٹ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں یوں بھی ننگ کے لیے ڈیٹنگ شو کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگ اکیلے ننگ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں وہ ننگ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے اسے ایک تحفہ بھی بھیجواتا ہے جس میں اس نے خاص اس کے لیے ایک نیکلس بنوایا تھا ننگ خوشی سے گیو کے تحفے کو ایکسپ کر لیتی ہے اور دونوں دوست بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں شین ننگ کا کانسرٹ ہو جانے تک اپنے ریلیشنشپ کو چھپا کر رکھتا ہے اور دونوں بس چھپ چھپ کر ملتے رہتے ہیں کچھ دنوں بعد ننگ کو خبر ملتی ہے کہ اچانک اس کے کانسرٹ میں مسئلے ہونے لگے ہیں جو لوگ انہیں سپانسر کر رہے تھے انہوں نے ننگ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ سارے شوز جس میں ننگ کام کرنے والی تھی انہیں بھی کینسل کر دیا گیا ہے شین کا سیدھا شک اپنے پتا پر جاتا ہے جو اس کا شک یقین میں بدلتے ہوئے اس کے پاس آ کر دھمکی دینے لگتے ہیں کہ اگر اس نے ننگ کو چھوڑ کر ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ننگ کو پوری طرح برباد کر دیں گے یہاں ننگ پہنچ جاتی ہے جو شین کو پیچھے ہٹا کر خود اس کے پتا کے سامنے ڈڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ شین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے پتا کو یہ بھول کر شین کو ساتھ لے جاتی ہے کہ اس کے لئے شین سے زیادہ کچھ بھی امپورٹن نہیں باہر آ کر شین ننگ کو گلے لگا لیتا ہے جہاں کچھ ریپورٹرز ان کی تصویریں کھیچ لیتے ہیں جو اس بار دونوں خوشی سے کھچواتے ہیں شین ننگ کو اپنے گھر لے آتا ہے جہاں دونوں ساتھ خوش نظر آتے ہیں ننگ کو شین سے اس کے پتا کی کہانی بھی پتا چل جاتی ہے اور یہاں آخر ہمیں شین کے پتا کے ایسے برطاؤ کی اصلیت کا پتا لگتا ہے شین کے پتا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے وہ ایک ڈریکٹر بھی تھے اور انہوں نے ہی اپنی بیوی کو اپنی موویز میں لاکر فیمس کیا لیکن جب ان کی موویز فلوپ ہونے لگی تو ان کی بیوی نے کسی دوسرے مشہور ڈریکٹر کے لیے انہیں چھوڑ دیا اس وجہ سے شین کے پتا ہر مشہور لڑکی کو اب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بس خوش دیکھنا چاہتے ہیں شین کے پتا یہاں غلط نہیں تھے بس ان کا طریقہ غلط تھا شین کے دماغ میں ننگ کا کانسرٹ کینسل ہوتا دیکھ ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ننگ کے لیے ایک آن لائن کانسرٹ رکھواتا ہے جہاں وہ کھل کر گانے گاہ سکتی تھی یہاں مائک کے سامنے آ کر ننگ شین کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور اس کے لیے لکھا ہوا گانا بھی گاتی ہے جہاں ایک ایک کر کے ہمیں ان کے اچھے اور برے سارے پلوں کی جھلک بھی دکھائی جاتی ہے گانا ختم ہوتے ہی شین ننگ کے پاس آ کر اسے پروپوس کر دیتا ہے اور دونوں کی کس کے ساتھ یہ کہانی بھی اپنی ہیپی اینڈنگ کو پہنچ جاتی ہے اس کہانی کے ساتھ بھی ایک اور بار یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ پیار کے سامنے کوئی دوسری طاقت ٹک نہیں سکتی تینک یو فر وانچنگ